ایک ناظرین پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایف آئیار کے ایک نئے طریقے سے آپ آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور امام بات کرنے جا رہے ہیں شاید بھائی یہ بتائیے ایف آئیار درج ہونے کے بعد پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہاں پہ لاؤ میں یہ کہتا ہے کہ ذاکر کوئیداری سیکشن 156 کے دیتا ہے کہ جیسے یہ ایف آئیار درج ہو جاتی ہے جیسے ایف آئیار درج پولیس سوادے کر رہے ہیں اب اس کے بار ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایف آئیار درج ہونے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تفتیش شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ سیکشن دفعہ 54 ہے جس کے تحت پولیس کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کاملے دستر تازی پولیس ہے تو سیکشن 54 کے دیتا ہے پولیس کو ازمان کی آتھورٹی ہوتی ہے کہ پولیس واران کے بغیر بھی اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہیں جس کے خلاف ایف آئیار درج کیا جائے ہیں تو پولیس سیکشن 54 کے دیتا ہے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے اور کر رہیتی ہے اور انویسٹیگیشن کا سٹارٹ کی شغوار کر دیتی ہے لیکن یہاں پہ ملزم کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ اقلی ہے کہ پولیس آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یا اس پر ٹورچر یا ترشدود یا کوئی سریکے کے یا اس کے ساتھ کوئی ٹورچر کریں کیونکہ ہمارے گوا کے دل ہمارے خانوں کے دل ہمارے آئی کے دل بھی یہ تاہیی سخت منائے کہ کسی شخص کو گواہی حاصل کرنے کے لئے یہ سبجیکٹ کو ٹورچر نہیں کیا جا سکتے ہیں یہ کیسا ہماری کانسیویشن میں بہت در ہمارے لاؤ میں کی پیٹائی سختی کے ساتھ اس بات کی ممانیت کی گئی ہے تو پولیس اوپیسر جو بھی رفتار کرے گا اس بندے کو اس کا مقصد صرف اس بندے سے انویسٹیگیشن کرنی ہے یہ ایک تو آپ پہ پولیس کا مقصد جیو نہ چاہیے یہ اس چیز کی اطلاع دی گئے کی اس پہ اپنے اپ آئی آئی آئر کاٹا گیا ہے آیا کہ اس کی سچائی کیا ہے سچائی یہ بھی ہو سکیے یہ اپ آئی آئر دی لے گئے درست سے اور وہ اطلاع خلط بھی ہو سکیے اسی کے ساتھ پولیس اوپیسر کو یہ بھی اختار ہے ہے کہ پولیس اوپیسر یہ سمجھتا ہے یا تھانین ہے جاہر یا سچوائر وہ سمجھتا ہے کہ باقی میں جنگ ہوئے ہیں کہ اس بارت کا امکان نظر آتا ہے تو فوری طور پر اس کی طلاح مجیسٹریٹ کو کریں گے تو علاقہ مجیسٹریٹ ہے اور ساتھیں ساتھ اس زگا پہ جائیں گے جہاں پہ یہ واقعہ وزر ہونے کے بارے میں جہاں پہ واقع ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس زگا کا پورا معاینہ کر کے یا یہاں پہ جنگ ہوئے ہیں جنگ کی واقعہ کا معاینہ کر کے اور اس کی پوری اسپیکشن کریں گے اور اس کے پارے میں پورا اپنا موڈ لکھیں گے تو یہ ہے اسٹارٹ انویسٹریگیشن اس طریقے سے ہوگی اچھا ایک اور سوال ہے اسے ناظرین کی طرف سے کہ منظم کی گرفتاری اور پولیس کتنا عرصہ تک مجیسٹریٹ کی اجازت کے بے غیر منظم کو گرفتار رکھ سکتی ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں سیکشن دفعہ فکٹی کھوڑوں اس پر کی در اجازت دے رہے ہیں کہ پولیس جب ایک شخص کے اقلاق ہے فائی آر کا اقلاق ہوجی ہے تو پولیسیں گرفتار کر لیں لیکن سادم ساتھ آگے جہاں دیوارے سیکشن میں یہ بھی بتائیا کہ پولیس کسی 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 شخص کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ اپنی اجازت میں منظم کے اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی اس سے مطلب ہے کہ پولیس نے جیسے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے اور اس پر اپ آئی آر کٹ چکی تھی اب چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس کو اس سے انفرمیشن دے لی پولیس کی پوری کوشش یہ ہوگی نہیں کہ جو بھی موڈ تر پہنچتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اسے ایکیوز سے معلومات کر لیں اور اگر پولیس پھر بھی یہ سمجھیں کہ چوبیس گھنٹے میں نہیں ہو پائی تو پولیس پھر بھی شخص کو بجس ٹیٹ میں سامنے پیش کرے گی اور ریکویسٹ کرے گی مزید ٹائم اللہ کے لئے تو یہ ریمانٹ کیا ہے؟ یہاں یہ جو پولیس لیتی ہیں عدالت سے جا کر یہ عمقصر سنتے ہیں کہ پولیس عدالت نے کسی شخص سے اسماری ریمانٹ دین گیا پولیس کو تو یہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے عوام کمناس میں یہ قومت بھی یہ پاس ہمی جاتی تھے اور پولیس واقعا بھی اٹھنٹے ہیں کہ اس شخص کو جسمانی ریمانٹ دین گیا پولیس کو پھر چکا ہے تو اس کے ساتھ پولیس کو نہیں کر سکتے اس کو ٹارچر بھی کرے کیونکہ یہاں جسمانی ریمانٹ ہے تو ہم عوام بھی نہیں سمجھ گئے اور پولیس والوں کا روئیہ بھی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہاں پہنے کے تشترک ہے حالکہ سپورٹر یا تشترک تو راو میں بلکل ہی ہلا ہو نہیں ہے ایسا کٹنا کہ پولیس والوں کو ہی کر رہے ہیں تو یہ جرم ہے اور اس کی بڑی سرک سزا ہے اور اگر یہ کی ساوید ہو جائے تو اپنی نومری بھی جا سکتی ہے اور اپنی سزا بھی ہو سکتی ہے اب جسمانی ریمانٹ کیا ہے جسمانی ریمانٹ سے ملات یہ کہ چونکہ چوبیس گھنے میں ہم نے دیکھا کہ اگر پولیس والے تفزیش مقابل نہیں کر پائے تو سیکشن 167 ان کے دن ان کی لئے لازم ہے کہ وہ منزل کو پلیسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اور ریزن دیں کہ کس وجہ سے ان کے ریمانٹ چاہیے اور پلیسٹریٹ اگر اس کی ریمانٹ دیتا ہے اس پار ریمانٹ تو پولیس والے ریمانٹ کو اپنی کسٹیٹی میں رکھ سکتی ہے تلاکہ اس سے انویسٹیگیٹ کریں اور سچائی تک ایک اور سوال اور زمنی سوال کیا پولیس اگر جب چاہے کسی کی تفزیش روک سکتی ہے جی ہاں ایک سیکشن ہماریا ایسا کی ہے جس میں سب سیکشن ہے کلاؤزز میں اس پہ کچھ کنڈیشن بھی دیں گے اگر پولیسی آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بیان کیا گیا شائع کے بہت معمول کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے یعنی وہ اس ذریعے پہنچے تو وہ اس کو روک بھی سکتا ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ کہ اس کو اپنی نسل پہ رائٹنگ میں اتنی ہوں گی ریپورٹ پہ بھی آخرین بلکات کی بنا پہ وہ اس طریقے پہنچے ہیں اچھا یہ پولیس اگر گواہان کو طلب کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقی کار ہے ہاں گواہان ہمارے ہاں ٹک اید پولیس کو کارن کے کہتا ہے کہ پولیس نوتیس بہلیں گی دوان کو رائٹنگ میں نوتیس بہلیں گی اس میں ان کو ٹائم مطاہ گی اس کے سلسلے میں برائے جائے اور اس موٹس کے بعد پولیس ان کو قول کر سکیے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے پولیس والے جو بیچارک گواہ ہو یا جو برزیم ہو یا جو کیس سے وابستہ ہو اس بیچارے کے ساتھ کیا سنو ہوتے ہیں وہ سب جاتے ہیں لیکن اگر اگر لو پولیس اس بات کے لیے باؤنے کے وہ کسی شخص کو رائٹنگ میں آرڈر جانی کرے گی اور جب پولیس کسی شخص کو رائٹنگ میں آرڈر جانی کرے گا تو وہ شخص اس بات کے لیے باؤنے کے وہ پولیس کے سامنے حاضر ہو گا یا بے اس بات کو لازمی ہے بے شک وہ جا کے اگر وہ حالات و واقعات سے وابت کرتی ہے تو وہ نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے کچھ سوال کی یا میں نے کچھ سوال کی لیکن اسے پولیس کے سامنے حاضر ہونا لازمی ہے اے حصہ آخری سوال چالان کیا ہے جب پولیس اپنی تمام برائی سے کو کمپلیٹ کر لیتی ہے سب سے پہلے ملزم کو گرفتہ کیا ہے اس سے تفتیش کی پھر اگر تفتیش نہیں ہو پائی کو کمت ہو پولیس ریمارٹ لے ریمارٹ کے دن مزید ٹائم میں جاتے ہیں پولیس آفیسر جو اسے چھوالے کا ہی چارڈ سٹیشن آفیسر ہے وہ جا کے وقوع پر معاینہ بھی کرتے ہیں وقت پی سیوال کے دن رسپیکشن نوڈ بھی دیتا ہے پھر اسے بعد سیکشن 161 کے دیت گواہان کو نوٹیز گیا جاتے ہیں پھر پولیس 161 کے دیت گواہان کا بیار ریکار کرتی ہے یہ ساری چیزوں نے کی بات پھر پولیس اگر چاہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو سرچ کرنے کے ضرور ہیں پولیس وہ بھی وارٹ لے کے ان چیزوں کچھ جگہ پہ یا کسی مقصود جگہ پہ وہ سمجھتی ہے اس کیس سے بتاریت کو کچھ شواہد مل سکتے تو وہ وارٹ کے بعد چلی جاتے ہیں وہاں پہ اور جا سکتے ہیں اور تفتیش کر سکتے ہیں یا معاینہ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو لیا دیتے ہیں تو پولیس اس بات کے لیے پابل ہے کہ وہ ایک چالان کے ریکارڈ میں جمع کراتی ہے کہ اس میں یہ ساری نفصیلات درد ہوگی ہیں اور یہاں بھی یہ کہ یہ چالان چودہ دن کے اندر جمع کروانا ہوتا ہے اچھا چالان کا جو میاد ہے وہ چودہ دن ہے یہاں چودہ دن ہے اور اگر پولیس پھر بھی سمجھتی ہے کہ چودہ دن میں کہ چالان تیار نہیں ہو چکا ہے کوئی جیسی چیز ابھی باقی ہے جس پہ ان کو مزید ٹائم مجھے باتے ہیں تب بھی انہیں انٹیرک چالان یا عبوری چالان میں مزید تھی تیرک ٹائم میں کہ جس نے یہ کہتے ہیں عبوری چالان تو جمع کروانا ہی اس کا مطبق ہے معصوم سترہ دن کے اندر اگر وہ حقی چالان جمع نہیں کروانا تو انہیں بھولی چالان سترہ دن کے اندر اندر لازمی طور پر جمع کروانے ہیں تو ناظرین یہ تو تھا ایف آئی آر کے سسرے میں چھوٹی ہوتی ایک عام سی ستہی نویت کی سمجھ ایمس اگر آپ کے ذہن میں وزید کوئی سوال ہو ریگارڈنگ چالان یا ریگارڈنگ ایف آئی آر یا پولیس یا خانون کے سسرے میں یا کسی قسم کی کوئی ایسیس کوششن ہو آپ کمیٹ باکس بھی دے سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یو آر فری تو کال اینی ٹائم اور اب اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بھائی سبسکرائب کریں گے تو ہمارا آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ایک دوسرے کو قریب لا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اپنے خیال لکھی گا اپنے گھر بگیل کے نوع کا بھی خیال لکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ